بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج میں آپ کو بیسن والی فرائی مچھلی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بیسن والی مچھلی کو بنانے کے لیے گار کے مسالے کافی ہوتے ہیں بزار کا مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس سے پہلے چینل سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آرانے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ابھی میں شروع کروں گا مثالے لگانے اور ساتھ ساتھ آپ کو سارا طریقہ کار بتاؤں گا پیارے دوستو ایک کھانے کا چمچ نمک لگاؤں گا میں اس کو یہ تقریباً پندرہ سو گرام مچھلی ہے اب میں اس کو لگاؤں گا لال ویرج پورڈر یہ بھی تقریباً ایک چمچ لگاؤں گا اب میں اس میں لگاؤں گا ہلدی پورڈر یہ بھی تقریباً ایک چمچ سے تھوڑا کم آدھا چمچ اب میں اس میں لگاؤں گا اجوان یہ تقریباً آپ نے چوتھائی سا چمچ کا لے لینے اب میں اس میں لگاؤں گا گرم مسالے تقریباً ایک چمچ اس میں موٹی لچی دال چینی زیرہ سبز لچی کالی مرچیں لونگ اس میں آئیڈ ہے یہ تقریباً میں ڈیڑھ ایک چمچ لگاؤں گا اب ہم ان کو ایک دفعہ مکس کریں گے تقریباً مسالے لگانے کے پندرہ منٹ کے بعد میں اس میں ابھی لسن اور ادرک کا پیش شامل کروں گا اس کا پانی کا رس نکال لے لیں اس کو اچھی طرح مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ تک رکھیں اور اس میں آپ لسن ادرک کا پیش شامل کریں تقریباً میں آپ کو بتاؤں گا اس میں تقریباً یہ کھانے کے چمچ دو بسم اللہ سنہ درک کا پیش شامل کریں اور دو چمچ اس میں لیمبو کا رس شامل کرنا ہے اس کو پھر اچھی طرح مکس کرنا ہے اور بعد میں میں جب اس کو پکانے کے قریب جاؤں گا تو اس کو میں بیسن ایڈ کروں گا اور پندرہ منٹ مزید اس کو رکھ دیں مکس کر کے یہ اس کو میں نے مکمبل مکس کر لیا ہے لسن ادرک کا پانی اس میں جذب ہو جائے گا اس کو آپ نے مزید پندرہ منٹ اور رکھ لیں اب میں اس میں بیسن ایڈ کروں گا اس کو تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا مسالے لگائے ہوئے اس میں تقریباً میں چار سے چھ چمچ بیسن کے ایڈ کروں گا بیسن کو اچھی طرح میس کرنے کے بعد مزید پندرہ منٹ اس کو اور ہم رکھیں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ بیسن والی بڑی بہترین مچھلی تیار ہوگی اس میں اچھی خوشبو بھی آئے گی گھر کے مسالے لگائیں گے تو بزار والا مچھلی مسالہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے مہنگے پڑتے ہیں جو ن precedent ڈالی ڈالی کہہ رہے دوستو یہ آئل گرم ہو رہا ہے آپ اس کی فلیم کو آہستہ رکھیں گے تیز آنچ پہ یہ جل جائے گی اوپر سے اور اندر سے کچھی رہ جائے گی آئل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ مچھلی کے پیس اس میں رکھتے وقت دعا نہ نکلے بیچ سے آئل کو آپ زیادہ گرم کریں گے تو مچھلی اوپر سے تو پک جائے گی لیکن اندر سے کچھی رہ جائے گی اس کو درمیانہ گرم کرنے کے بعد پیس اس میں رکھ دینے ہیں میں اس کو چیک کرنے کے لئے اور کسا اس میں کچھ چیز پھینکوں گا ابھی تیل سے یہ اچھی طرح گرم نہیں ہوا اس طرح آپ آئل کو چک کر سکتے ہیں اب میں اس میں پیس رکھنے لگا ہوں لہم کو تھوڑا آستہ کر دیں کہ یہ جلینا تقریباً یہ چار منٹ لے گی پکنے میں اب اس کو میں دوسری سایٹ سے جلتا کروں گا دیکھیں اس کے ساتھ بیسن کبھی بھی نہیں اترے گا اگر آپ اس کا لسن ادرک کا پیسٹ لگائیں گے رس نکال کے لگائیں گے اگر آپ اس کو کھلا لسن ادرک ڈال دیں گے تو وہ اس سے سارا مسالہ اتر جائے گا یہ چی طرح فرائی ہو چکے ہیں تقریباً چار منٹ میں یہ فرائی ہوئے ہیں چار سے ساڑھے چار منٹ ہو سکتے ہیں پیارے دستو یہ بالکل تیار پیس ہے اور چٹنی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں چٹنی آپ اپنے مرضی کی بنا سکتے ہیں زبردست قسم کی تیار ہوئی ہے اور اب ہم ویڈیو کا اختتام کریں گے اللہ حافظ